ہیلو دوستو دیکھئے ہماری بتک کے بچوں کو آج انہیں آئے بے ہمارے گھر تین دن ہو گئے ہیں اور تین دن میں یہ مجھے کافی جان گئے ہیں اور دیکھئے یہ جو ہے نا یہ جو یہ بتکی بتکی لیڈیس جو ہے یہ سوڑی گورے کلر کی یہ ایسے دیکھیں گے ترچی ترچی نگاؤں سے مجھے اور یہ شاید اب جان گئی ہیں کہ میں ان کی کیرٹیکر ہوں ہوں ان کی کیر کرتی ہوں تو دیکھیں میں نے کھانے ڈال رہی ہوں اور یہ جب کھانا کھاتی ہے نا مطلب جسے کھانے کھا چکی ہیں اور ملک کھانا ایسے کھاتی ہے پانی میں بھگا کے روٹی روٹی کو باریک باریک کاٹ دو تو پھر باریک باریک روٹی کاٹنے کے بعد ہاں سے ہاں سے توڑتے ہیں تو تھوڑی موٹی روٹی ٹوڑ جاتی ہیں بات اگر آپ کے چیزیں کاٹ ہوگے تو باریک 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 کر جائیں گی تو پھر اس کو ہم پانی میں بھگو دو تھوڑی سی معمولی سی ہلتی ڈال دو اور تھوڑا پانی تھوڑا ہاں گرم گرم ہونا چاہیے زیادہ گرم نہیں جیسے کہ ہاں جس میں ہم ان کے ہاتھ پیر نہ جلے اور میڈیم مطلب گنگونا سا پانی ہونا چاہیے تو اس میں روٹی بھگو دو کیونکہ آپ تھنڈے پانی میں اگر روٹی بھگو دو گئے تو تھنڈا پانی ہو جائے گا اور یہ بیمار پڑ جائیں گی تو تیسر دن ہے اور تیسر دن میں ایسی کھانا کھلا رہی ہوں کبھی چاول کی کچڑی ہے نا اور کبھی روٹی کبھی بسکٹ نوائے نوائے سے گرم گرم سے پانی میں بھگو کر دے جاتی ہوں پھر یہ ساری گیلی ہو جاتی ہوں اسے کھانے میں پتہ نہیں کس ڈیاں سے کھاتی ہوں پوری گیلی ہو جائیں گی تو پھر میں نے پونچ دیتی ہوں تاکہ یہ بیمار نہ پڑے کیونکہ اب یہ چھوٹی ہے اور دس پندرہ دینیں ایسے ہی رکھنا پڑے گا سمال سمال کے اس کے بعد تو یہ خود پانی میں نہائے کریں گی پھر ٹپ کے اندر پانی بھر دیا کروں گی تو اس میں نہائے کریں گی بہت فرینلی ہیں یہ بہت جلدی دیکھیں اب ہی میں نے کھانا رکھ دیا تو پھر لگی ایسے ہے ہے نا بہت سے تو اسی ہی کے اندر پیٹ جاتی ہے اور گیلی ہو جاتی ہے آپ تو اجس سے کھا رہی ہیں یہ اجس سے کھانا ہے ان کا بٹے تھوڑے اگر آپ تھوڑے تھوڑے بات دیکھو گے نا تو یہ بڑی بیشتی سے بھی کھاتی ہے خود کو گندہ کر لیتی ہے اور اسی میں ڈپ کے لگانے لگ جاتی ہے پانی اسی میں بیٹ جاتی ہے پتہ نہیں کیوں اور دیکھیں پھر سے بات تمیزی دیکھیں ہو گیا نا تو اس لئے میں نے سب سے چھوٹا برتن رکھا تھا کہ یہ اس میں سب لیٹ نہ جائے پانیوں بہت سوک ہے کھانے کا دیکھیں میں نے بہت کل باری باری کےچی سے کھاٹی تھی روٹی کیونکہ بڑی تھوڑے سے نیوالے ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی روٹی تو کھا لیتی ہیں بڑی نہیں کھا جاتی ہیں اور پانی کی سپورٹ سے ہی کھا پاتی ہیں یہ نا تو اب تو تھوڑ تھوڑی جاننے لگی ہیں سمل گئی ہیں ڈھوڑ تھوڑی اور دو چار دن میں اور سمل جائے گی اگر باریس نہ ہوتی اگر باریس نہ ہوتی اگر باریس نہ ہوتی اور تھنڈ نہ بڑھتی نا تو پھر تو پانی بھیگ جاتی تو کوئی سمسیاں نہیں ہوتی لیکن یوپی میں جگہ جگہ اولے پڑ رہے ہیں اور باریس ہو رہی ہے تو وہ جو برح باری ہو رہی ہے اولے پڑ رہے ہیں نا تو اس کے تھنڈ ڈلی میں ہو رہی ہے ڈلی میں تو باریس ہوتی خالی بٹ اولے پڑے ہیں یوپی میں تو وہ تھنڈ ہمارے ڈلی میں آ گئی ہے اور پھر اچانک سے پھر سے سردی بڑھ گئی ہے اور یہ تو بچی چھوٹ چھوٹے ہیں نا تو انہیں تو تھنڈ لگتی سب سے آ دائی ہے یہ والے بچے ہوئے یا مرگی کے بچے ہوئے تو انہیں تھنڈ لگتی ہے نا تو انہیں بہت سمال کر رکھنا ہے ابھی جب تک تھنڈ ہے جب تک سمال کر رکھنا ہے پھر تھوڑی سمال جائیں گی تو پھر تو خود ہی کھانا کھا لیں گی ہے نا تو یہ ہے بات اور میں ابھی سیکھ رہی ہوں ان سے کیسے کیسے کرتے ہیں دیکھیں بھاگ گئے ساری کیسے ساری ادھر بھاگ گئی تو تھوڑے دیکھے لئے میں نے جمین پر چھوڑ دیا تاکہ تھوڑا چل چلا کے اپنا کھانا حجم کر لے کیونکہ دیکھیں یہ ہمارے مرگی کے بچے اور ان کی بھی کہہ رہے سارے سے چل لیا ہے الگی کریٹ میں رکھے ہیں اور اب ان کا ہی کپڑا سارے سارے کہتے ہیں کپڑا نہیں یہ یہ جو میں نے بچھا ہے نیچے پیپر اب اسے چینج کرنا ہے کیونکہ انہوں نے اس میں پورٹی کر دی ہیں لیکن یہ پرفیکٹ ہے لیکن اس میں سے بھی ایک بچہ ڈاؤن ہے چھے نہیں ہے تو ان میں ایک بچہ دیکھیں لے جیسے آئی ہوں یہاں بند کریں کھڑا ہے بہت کمجور شادی سے ٹھن لگ رہی جاتے تو شادی سے ہیٹر چلانا پڑے گا اس کے لئے اور یہ پیٹتے بھی نہیں چینج سے دیکھیں یہ نیدر سائیڈ والا اب تینیو تری مرثی بن کے کھڑے ہو کے ہٹو لائن سے ہم نے پھوٹو کی چوار ہے کیا ہٹو پٹ اس میں ایک ہے نا اس میں ایک بچہ تھوڑا ڈھیلا ہو رکھا ہے لیزی ہو رکھا ہے پتہ نہیں بچے گا یا نہیں بچے گا وہ دیکھیں یہ پھر سے آگ بند کریں سب سے چھوٹا ہے تب میں لے رہی تھی نا تو میں نے کوششیت کی تھی کہ تھوڑے موٹے موٹے سے ہوں اور دیکھیں یہ آگ بند کر کے کھڑا ہے دیو داس بنایا کتہ ہی تو دیکھتے بچے ایک دیکھیں یہ جو گیرا ہے نا یہ ہی ویک ہے اس میں دیکھیں اب اس سے کھڑا نہیں ہو جائے گا ہمیں ہی کھڑا کروں گی یہ بہت بھی ایک ہو رکھا ہے لگتا ہے یہ بچے گا نہیں بچے گا پتہ نہیں کھانا بھی نہیں کھاتا اور آگ بند کریں کھڑا رہتا ہے سردی سی لگی رہتی سارا دن اور بیسے تو اور سب صحیح ہیں یہ مسکل صحیح بچتے ہیں نا یہ بچے میں نے بہت نہیں کیوں لے لیا دیکھیں یہ ہی ہے بھی سردی سی لگی کل بھی میں نے سب بہت دیل تک ہیٹڑے سامنے اٹھائے رکھا سیکھتی رہی سے لیکن مسکل لگتا ہے اس کا بچنا جس ہوگا میں آپ کو دکھاتی رہوں گی اور یہ رہی ہماری ڈک ہے نا دیکھیں یہ کھانا کھا لیں ان کا میں نے پیٹ بڑھ دیا تو یہ ایسے اس موڈ پہ ہے کہ نہ پھر سے بند کر دوں اور گرمات میں بیٹھ جائے جا کے لیکن ان کے جو یہ پیٹ میں جو گردن میں جو پوٹلی سی بنینا میں سے ڈرگی یہ کیا ہو گیا ان کی اتنی موٹے موٹے سے کیسے ہو گیا میں تو کہ گرائی بھی نین کو سامال کی رکھا تو اس لیے پھر میں نے انہیں چھوڑ دے چلی پھریں گی سی ٹھیک ہو جائے لیکن شاید یہ نیچرل ہے یہ ہاتھ ایسا ہی ہوتا ہے ہاں تو کیوٹ ہے کیوٹ وہ ہوتا ہے مگر یہ والے بچے نا اگل انڈے کی طرح چھوٹو چھوٹو سے دیکھیں تھوڑا سا ہلدی کا پانی رکھا ایک سر نے کہا کہ انہیں ہلدی کا پانی نہیں پلانا ہے کیونکہ گرم ہوتی ہلدی لیکن سردی بھی تو ہے سردی ہے تو میں نے زیادہ تھوڑا ڈالی ہلدی بھی کول معمولی سی ایک چھوٹکی سے بھی کم ڈالی سمجھو بہت کم تاکہ بس ہاں پلیلا سا ہو جائے پانی اور یہ سردی نہ لگے انہیں اور دیکھیں بھی کول تھوڑا سا ڈالی ہے نا سرد نے منا گیا کہ اس میں ہلدی نہیں ڈالنی مگر مجھے وہ مانگانا ہے وہ جو پوڈر ہوتا ہے نا جو پانی میں ملا کے پلاتے ہیں کہنا ہی نہیں آتا پتہ نہیں کیا اس کا نام تو وہ مانگانگی جب دکھاؤں گی آپ کو پھر پلائے گلوں گی نا دیکھیں گردن پر کتنے موٹے موٹے سے بن گیا ہے نا یہ پانی بھلیا ہے انہوں نے اس کے اندر اور کیا کہتا ہے کھانا تھوڑا سا تو میں ڈر رہی ہوں کہ کیا چوڑ بھی نہیں لگی کہ یہ گریے بھی نہیں تو میں نے سوڑے چلے تھوڑا چلا لیتے ہیں لیکن یہ والا ہے نا یہ والا یہ والا یہ بہت کیوٹ ہے یہ تو بھائی گردن میں اسے دیکھوں نہیں نا تو یہ سور مچانا شروع کر دے گا اور بہت فرینلی ہے یہ والا سور مچانا گردن اٹھا کر دیکھو کہ کہ کہاں گئی میں کہتا ہے یہاں میں ہی اپر ہوں میں سوری سی بولوں گے تو سانت بڑھ جائے گا اور یہ کوشش کرتا ہے کہ میرے پاس زیادہ ہے اور میں اسے زیادہ لڑ کروں میں اسے زیادہ پیار کروں یہ بہت کیا رہا ہے دیکھنا یہ بڑا جگہ میرے پیچھے پیچھے ڈو لگ رہے گا یہ یہی والا بدماسی اینا کیوٹ یہی آ رہا ہے میرے پاس پاس میں یہ کالی کالی سے تو بہت کمین ہے یہ نہیں آتے اور یہ جو ہے یہ بتا کیشہ اور اس کی بہن ہے تو دیکھتے ہیں میں سمال پاؤں گی کی نہیں کوشش چل رہی ہے انہیں سنبھالنے کی اور اگر یہ میں انہیں پالنے میں کامیاب رہی تو دیکھتے ہیں اور لے لیں گے لیکن اسی میں شاید میرا سمک پورا ہو جائے میں تو مرگی ہی لانیاں مرگی ہی پا لیں گے بتک کا تو میں ایسی لے آئی کہ میں اچھی لگتی ہیں بتک مگر چاہیے تھی وایٹ والی لیکن مجھے وایٹ والی بتک چاہیے تھی وایٹ والی ملی ہی نہیں وہ جو ہوتی ہے جو بڑی بڑی سیاں کی ہوتی ہیں اور وہ وائٹ سی ہوتی ہے اور اس کی اورنج کلر کی چونچ ہوتی ہے نا وہ آلی تو ملی نہیں اور یہ بنیں گے شاید کون سا کلر بنے گا پاتا نہیں بڑے ہو کے ویسے تو ابھی تک تو ٹھیک ہیں آج ان کا تیسرا دین ہے میرے پاس اور دیکھتے ہیں کہ ٹھیک رہنی چاہیے بھائی میں محنط کر رہی ہوں اور انہیں گھرمات میں بھی رکھنے کی کوشش کرتی ہوں صاف صفائے کی بھی دھیان ہی رکھنے کی کوشش کرتی ہوں دیکھیں اب یہ چرپائی کے نیچے ڈول رہی ہیں کذر میں ارسوٹ کر دیال نہیں کبھی کذر کو کبھی کذر کو کو کھ رکھو اب تھوڑے پنک بڑھیں گے درے درے ان کے ابھی تو تیسرے دین ہے نا بھی لگتا ہے اس نے مجھے بھوکل جس دن پیدا ہوئے رہا اس سے اگلے دن ہی لادیا مجھے بچے اب تھوڑے سمجھ رہے ہیں جب تو مجھے لگتا تھا کوئی چھوٹے دیکھیں مجھے لاتیوں نہیں آرہے بیشتی کرا دی بیشتی مت کرا آج آؤ آئیں گے ٹرینٹ کرنا پڑے گا دھیرے دھیرے تا پھر آنے لگیں گے بائے بیشتی